یہ لو سر ایک اور چور میں نے پکڑ لیا ہے ارے واہ فرینکلن تم تو کافی بڑیہ طریقے سے کام کر رہے ہو جب سے تمہیں بائیک ملی ہے تب سے تم نے تو اس لاؤس سینٹوس میں تباہی مچا دیا ہے اے سر تب سے میں نے تین چور پکڑ لیا ہے یہ میرا تیسرا چور ہے سر بہت ہی بڑیہ فرینکلن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں بائیک دے کر اچھا کیا سر بائیک کی ہیلپ سے ہی پکڑ رہا ہے میں نے یہ تینوں چور ایکشولی میں یہ تینوں کے تینوں چور جو ہیں بینک لوٹ کے بھاگ رہے تھے سب سے پہلا چور تو ہے جو سر وہ تو ایک چھوٹا موٹا ایزی ایٹیم لوٹ کے بھاگ رہا تھا بائیک پہ تو میں نے اپنی بائیک سے پیچھا کیا اور پکڑا گیا پھر ایک اور چور تھا وہ بھی بینک لوٹ کے بھاگ رہا تھا اس کا بھی میں نے بائیک سے پیچھا کیا اور اسے بھی دبوچ لیا اور فیلال ابھی ابھی میں پولیس ٹیشن آہی رہا تھا صبح صبح تب ہی یہ بینک لوٹ کے بھاگ رہا تھا اور راستے میں دکھا اور یہ پتلی گلیوں میں گھوس گیا سر لیکن آپ تو جانتے ہی ہو پولیس ڈپارٹمنٹ سے جو تگڑی سی بائیک ملی ہے اس کا یوز کیا میں نے اور اس کو بھائی دبوچ لیا اور لے کر آگیا سر ابھی آپ کی امانت ہے جو سجا دینی ہے دے ڈالو سر اسے فرانک لین بہت ہی بڑیا لگتا ہے تمہارے پرموشن کی بات کرنی پڑے گی سر تھوڑا پرموشن کی بات چلاو سر تھوڑا تگڑی لیول کا آفیسر بناو میرے کو سٹار و سٹار لگواو یہاں پہ ٹھیک ہے میں کوشش کر دا ہوں تب تک تمہیں ایسی کام کرتے رہو تینکیو سر تینکیو آپ کا بہت ہی زیادہ تینکیو لیٹرلی میں گائز لازٹ ٹیم تم لوگا یاد ہوگا بھائی پولیس ڈپارٹمنٹ سے میں نے بائیک کے بارے میں بات کی تھی اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے میری بات سنتے ہوئے مجھے بائیک پروائیٹ کی فیلال یہ والی بائیک پروائیٹ نہیں کی تھی بھائی ایک بہت زیادہ بیکار سی بائیک دیتی ان لوگوں نے مجھے پر اس بائیک کو میں نے فلی اپگریڈ کر کے کسٹمائز کر کے بنا دیا ایسی بائیک کے اندر چونکہ اس وقت تم لوگ دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ بہترین لگ رہی ہے بھائی لٹرلی میں ایک دم ہی بیوڈیفول لگ رہی ہے یہ بائیک لگ رہی ہے کہ ہاں پولیس کی بائیک ہے یہ اور جو نورمل لاؤسینٹوس کے پولیس والوں کو بائیک ملتی ہے اس سے زیادہ فاسٹ بھی ہے یہ اور میرے پاس ایک پولیس کی گاڑی تو آلڈی ہی تھی اب میرے پاس ایک مست پولیس کی بائیک بھی ہو چکی ہے اب تو کوئی سا بھی چور آ جائے کسی بھی ویکل پہ وہ میرے چنگل سے بچی نہیں سکتا بھائی سب سے بیسٹ پولیس والا بن چکا ہوں میں اب لاؤسینٹوس میں اور جلدی گائز میرے پروموشن کی بھی بات چل رہی ہے پروموشن ہو جائے پھر تو شنچین پینچین اور چوپ ان لوگوں سے اوپر لیول کا آفیسر بن جاؤں گا میں پھر ایک چیز سمجھ میں نہیں آری بھائی ان لوگ کا ٹیلر کب آئے گا ان لوگوں کو ڈریس ہی نہیں مل پا رہی ہے اور بھی نہ ڈریس کے وہ جوائن بھی نہیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا سین ہے خلال چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور کہیں سیٹی میں کرائیم ہو رہے گیا پیٹرولنگ پہ نکلا ہوں میں گائز اوکے ایک انون نمبر سے کال آ رہا ہے ریسیف کرتے ہیں ہیلو ہیلو سر ہیلو اور ادھر ادھر میز بینگ بیلڈنگ کے اندر چور گز گیا ہے سر جلدی آ جاؤ ہیلو پلیس جلدی آ جاؤ اوکے میز بینگ بیلڈنگ ہے اندر بلکل سر بلکل جلدی جلدی آ رہا ہوں میں اوکے 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 گائز میز بینگ بیلڈنگ کے اندر بھائی چور گز گیا ہے فرینکلن دا پولیس والا کے ہوتے ہوئے بھائی کہیں چور کیسے چوری کر سکتا ہے اپنی مست اس پولیس بائیک پہ جاتا ہوں اور اس چور کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈالتا ہوں یہ گاڑی والا کہاں سے آ گیا بھائی اچانک سے راستے میں اوے بٹا سمال کے گاڑی چلا لے اب یہ جیل کے اندر ڈال دوں نا بہت زیادہ غلط سین ہو جائے گا تیر سنگ کیا مست ہیرو والی انٹری لے کے جا رہا تھا ٹھک گئی بائیک اوکے اب جلدی سے نکلتا ہے گائز میز بینگ بیلڈنگ کے طرف اور دیکھتے ہیں پرابلم کیا ہوئی ہے کہاں پر کوئی چور آ گیا ہے میرے ہوتے ہوئے لاس اینڈ آس میں چوری ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا میں اوکے پہنچ چکا ہوں میں میز بینگ بیلڈنگ اور کہاں پر چوری ہو رہی ہے اوہ یہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہیں ہیلو بھائی پولس کو فون کیا تھا یہاں پر کس نے کیا تھا سر میں نے کیا تھا فون ہاں کیا ہو گیا بھائی کہاں ہو رہی ہے چوری سر ایک بہت خطرناک والا چور گھس گیا ہماری میز بینگ بیلڈنگ کا اندر اور وہ بیلڈنگ کے ٹاپ پہ پہ پہنچ چکا ہے بیلڈنگ کے ٹاپ پہ ہاں سر بلکل ابے کیا کر رہا ہے وہ بیلڈنگ کے ٹاپ پہ کچھ ہے وہاں پر چورانے لائک سر ہماری میز بینگ بیلڈنگ کا ہیلوکاپٹر ہے اوہ کہیں وہ ہیلوکاپٹر تو نہیں چورانے کے لیے آیا پتہ نہیں سر اوہ شیٹ شیٹ گڑ بڑ ہو گئی گڑ بڑ ہو گئی روکنا پڑے گا اسے فٹا فٹ اوکے میز بینگ بیلڈنگ کے ٹاپ پہ تو آ چکا ہوں گیز اس کے بھی ٹاپ پہ جانا ہے اوہ یہ تو رہا ہیلوکاپٹر چور بھائی دری آیا کیا اوہ ویٹ یہ ہیلوکاپٹر چالوں کیسے ہو گیا اس کو پکڑنا پڑے گا نئی اوہ نئی اوہ نئی وہ ٹیک آف کر گیا بھائی گڑ بڑ ہو گئی وہ چور نکل جائے گا میرے ہاتھوں سے اس کو پکڑنا پڑے گا اوہ شیٹ بھائی گڑ بڑ ہو گئی وہ کہاں گیا وہ اتنی جلدی کہاں گیا اچھا میرے بلکل ٹھیک سرپیا وہ تیجی کے ساتھ جا رہا ہے جلدی 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 پہلے میں نیچے جاتا ہوں وہ تو بہت تیج نکلا یار میری بائیک ہلو میری بائیک اوہ یار میں اس کا پیچھے کیسے کرو وہ تو لٹری میں کچھ جادہ ہی فاسٹ نکل گیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آ رہے یار میں تو میز بیک بیلدنگ سے نیچے آنے میں اتنی دیر لگا رہا ہوں وہ تو نا جانے کہاں اڑ گیا جلدی 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 گائز جلدی جلدی بائیک 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 کہاں گیا وہ ہلیکوپٹر لے کے وہ نا لائک کا بچہ کہاں گیا کہاں گیا وہ فیٹ ادھر ہی ہے کیا آواز تو آ رہی ہے گائز ہلیکوپٹر کی پتہ نہیں تم لوگوں کو آ رہی ہے کی نہیں ہم لیٹ می سی اوہ وہ رہ اوپر کی طرف ہے اوپر کی طرف ہے اس کا پیچھا کرتا ہے فٹا فٹ سے یار یہ ہلیکوپٹر بھی تو عجیب و غریب چیز ہوتی ہے بلکل میرے ٹھیک سر پہ اڑ رہا ہے وہ میں کیسے اس کا پیچھا کروں یار بائیک سے میں کیسے لٹرلی میں پیچھا کروں میں بار بار گرے جا رہا ہوں وہ کہاں ہے ارے گڑ بڑ ہو جائے گی بھائی پولیس والے کے جس سانے سے کوئی چور نکل جائے گا کیا عجت رہ جائے گی وہ رہا ہلیکوپٹر لے کے جا رہا ہے وہ کیا اس کا پیچھا کرتے ہیں اور بھائی کیا تیجی میں لے کے جا رہا ہے وہ ہلیکوپٹر سامنے کی طرف دیکھو وہ تو چیڑی کی طرح دکھ رہا ہے میرے کو اور اب بھائی اس کا میں فل سپیڈ میں بھی پیچھا کروں تب بھی اسے کبھی زندگی میں نہیں پکڑ پاؤں گا پتہ نہیں گئی تم لوگو دکھ بھی رہے گی نہیں وہ بڑ وہ جس سامنے میرے افسوس میرے آگے سے نکل گیا وہ کتنی زیادہ تیج اس نے ہلیکوپٹر اڑایا ہے بھائی اب کیا چور ہلیکوپٹر سے بھی بھاگا کریں گے اور میں اس کا پیچھا نہیں کر پایا ایک پولیس والا ہوتے ہوئے یہ بہت زیادہ شرمناک بات ہے مجھے پولیس ٹیشن جانا پڑے گا مجھے گائز ہلیکوپٹر چاہیے اب مجھے بھی ہلیکوپٹر چاہیے یہ دیکھو پولیس کا ہلیکوپٹر ہی تو ہے یہ شاید نہیں پولیس کا ہلیکوپٹر نہیں ہے جب لوگ کے پاس ہلیکوپٹر ہو سکتا ہے تو پولیس آفیسر کے پاس کیوں نہیں اگر میرے پاس ہلیکوپٹر ہوتا تو میں اسے میز بینگ بیلڈنگ سے ہی جسٹ پیچھا کر رہا ہوتا اور آسانی سے پکڑ لیتا وہ میری چاند پہ اڑتا رہا اور اس کے بعد اڑتے اڑتے وہ پتہ نہیں کتنی زیادہ تیز رفتار میں نکل گیا چیٹی کی طرح دکھ رہا تھا وہ اور بھائی یار میں اس کو ڈھم سے پیچھا بھی نہیں کر پایا بہت زیادہ غلط بات ہوئی ہے یہ بہت زیادہ غلط بات ہوئی ہے لازٹ ٹائم میرے آگے سے ایک بائک سے نکل گیا اور میں اسے نہیں پکڑ پایا اور آج ایک ہیلیکوپٹر سے نکل گیا اور میں اسے نہیں پکڑ پایا یہ بہت زیادہ غلط سین ہوا ہے میں جا رہا ہوں گا اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور میں چلا ایک ہیلیکوپٹر کے ڈیمانڈ کرنے کے لیے ہیلیکوپٹر چاہیے مطلب چاہیے بھائی ایسے تو چور ہمیشہ ہیلیکوپٹر سے بھاگتے رہیں گے اور پولیس والے کچھ کریں نہیں پائیں گے ارے آگے تم تمہارے انتظار کر رہے تھے کیوں بھائی؟ تم لوگ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے ارے یار ہمیں لگا تمہیں پромوشن پرو موشن کچھ ملا ہوگا یار نہیں بھائی میرے کو کچھ پرو موشن نہیں ملا ارے تین چور پکڑ کے بھی کچھ نہیں ملا نہیں بھائی یار کھلویا یار بین بات ہے یہ کہنا تیرے پر موشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہ کھٹے ہوئے یہ پوچھ رہے تھے تیلر آگیا کیا اچھا ٹیلر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو نہیں بھائی وہ ٹیلر نہیں آیا ہے ارے کب آئے گا وہ پتہ نہیں وہ اپنے گاؤں گیا ہے بھائی کتنے دنوں میں آئے گا لیکن میں جا رہا ہوں پولیس ٹیشن ارے تو پھر گھر پہ کیا کرنے آئے تھے اب گھر پہ تو میں ایک چور کو پکڑتے پکڑتے اسی راستے پہ آ گیا بھائی کلویا یار چور کو پکڑتے پکڑتے ہاں یار ایک نے میز بینک بیلڈنگ کے ٹاپ سے ایک ہیلیکوپٹر چورایا ہے بتاؤ ارے کیا بکواس کر رہے ہاں ہاں بھائی اور چورایا تو چورایا بھائی میں جسٹ اس کے آلموست خلوز پہنچ چکا تھا بس پکڑ ہی لیتا میں اسے وہ بس جسٹ میری آنکھوں کے سامنے سے اڑ گیا یار ارے تو پھر تم نے اسے پکڑا کی نہیں بہت تیز بھگا آتا گیا وہ ہیلیکوپٹر اتنا آسمان میں وہ اونچا لے کے چلا گیا اس ہیلیکوپٹر کو چیٹی کی طرح نظر آ رہا تھا بھائی ہیلیکوپٹر اب بتاؤ تو بھائی بھائی ساب یار کلیا یہ تو بہت زیادہ غلط چین ہوا ہے تیر سنگ بھائی تو اس لئے میں جا رہا ہوں پولیس سٹیشن میں ایک ہیلیکوپٹر کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے بھائی چل چل بائیک مل گئی تو تیر کو کیا لگ رہا ہیلیکوپٹر بھی مل جائے گا ملے گا بھائی ملے گا میں نے جب سے بائیک ملی ہے تب سے تین چور پکڑے ہیں پولیس کے ہیڈ کو مجھے بھائی ہیلیکوپٹر دینا ہی پڑے گا کسی بھی حالت میں چلتے ہیں فٹا فٹ سے پولیس سٹیشن پولیس سٹیشن پہنچنے والا ہوں ڈر لگ رہا بھائی ڈانٹ نہ سننی پڑے لیکن کیوں ڈانٹ سنوں گا بھائی میں خود سوچو بھائی جب سے مجھے بائیک ملی ہے تب سے تین چور دھڑا دھڑ پکڑ لیا ہے میں نے ہیلیکوپٹر مل جائے گا تو اور تیجی کے ساتھ چوروں کو پکڑوں گا نا میں اس لئے چلتے ہیں اور یہ تو بائیک گر گئی میری اس کو پہلے ٹھیک کرتے ہیں بائیک آرام سے بہت ہی بڑی آ اب ٹھیک جائے سے یا مت گر جائی ہو چلو بھائی ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک ہیلیکوپٹر کی چور کو جیل میں ڈال دیا کیا انہوں نے ہیلو سر کہاں ہیں یہ پولیس کے ہیڈ یہ کہاں چلے گئے اب نیچے جیل کی طرف چل کے دیکھتے ہیں کہاں گئے یہ پولیس کے ہیڈ ہونے تو ادھر ہی چاہیے ہیلو سر ہیلو ارے فرینکلین واپس آگے پیٹرولنگ پہ گئے تھے تم تو سر پیٹرولنگ پہ گیا تھا تب ہی میرے کو ایک فون آیا اور فون پہ سامنے والے نے کہا کہ ایک چور گھس گیا ہے میز بینک بلڈنگ کے اندر اوہ تو ایک اور چور پکڑ لیا تم نے چوتھا چور نہیں سر چوتھا چور بس پکڑ میں آتے آتے رہ گیا وہ کیسے اب ڈپارٹمنٹ نے تمہیں بائک بھی دے دی تب بھی تم چور کو نہیں پکڑ پا رہے سر بات تو سنو میری اس چور نے میز بینک بلڈنگ سے کچھ چورایا نہیں بلکہ سیدھے ہیلوکاپٹر ہی چورا گیا کیا ہاں سر اور وہ بھی بس میں اسے دبوچی لیتا جیسی ہیلیکاپٹر کے پاس گیا اس نے اڑا لیا ہیلیکاپٹر اور پھر جب تک وہ اڑ گیا ہیلیکاپٹر تب تک میں اپنی بائک کے پاس جا تھا تو میں نے سوچا لیفٹ سے جانے کی وجہ میں ڈیریکٹ جمپ لگا دیتا ہوں اور پیرا شوٹ کا یوز کر کے بائک تک پہنچتا ہوں تب تک وہ سر بہت زیادہ تیزی میں بہت زیادہ دور اڑتا چلا گیا پھر میرے سر پہ اڑ رہا تھا اور بہت زیادہ تیزی میں نکل گیا بائک سے میں اس کو پگڑی نہیں پایا سر تو کہنا کیا چاہتے ہو اب تو میں ہیلیکاپٹر دے ہیلیکاپٹر تو نہیں دے سکتے سر دیکھو سر بہت سارے چور ہوتے جا رہے لاؤس ٹینڈ آس کے اندر اور میں نہیں چاہتا کہ لاؤس ٹینڈ آس کے اندر ایسے چور توہی مچا دے ہیلیکاپٹر چورا چورا کے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے لاؤس ٹینڈ آس میں آج کل کافی سارے امیر لوگ ہیں سب کے پاس ہیلیکاپٹر ہے ہیلیکاپٹر کی چوریاں بڑھ جائیں گے اور پولیس والے ناکام رہیں گے یہ تو غلط بات ہوگی سر اس لئے مجھے ہیلیکاپٹر چاہیے ارے لیکن سر کیسا بھی ہیلیکاپٹر چلے گا ایک بس ہیلیکاپٹر دے دو ٹھیک ہے ایک بہت پرانا پولیس ہیلیکاپٹر ہے ویسے ایک سیکنڈ پولیس کے پاس تو خود کے ہلیکاپٹر ہوتے ہیں نا سر ہاں لیکن یار وہ بڑے آفیسرز کے لیے ہوتے ہیں تم ابھی اس پوش تک نہیں پہنچے ہو تو پہنچا دونا سر دکت کیا ہے اتنے سارے چور پکڑ تو رہا ہوں میں اچھا ٹھیک ہے میرے پاس ایک پرانا ہلیکاپٹر ہے میں وہ پروائیٹ کروا دیتا ہوں تمہیں تھینگیو سر فٹا فٹ دے دو سر ہاں ہاں بس دو گھنٹے ویٹ کر لو دو گھنٹے ٹھیک ہے کر لیتا ہوں ویٹ آ جائے گا دو گھنٹے میں جل دی جل دی لاؤ سر بس ویٹ کر لو باہر آ جائے گا سر دو گھنٹے ہو گیا ہلیکاپٹر کہاں ہے ارے یار ہلیکاپٹر ہے وہ بھائی کیا گاڑی تھوڑی نہ ہے کی سڑک پہ آئے گا اچھا تو پولیس ٹیشن کی چھت پہ بلکل اپنے پولیس ٹیشن کی چھت پہ دو ہلی پیڑ ہیں ایک تھوڑا اوپر کی سائیڈ ہے ایک تھوڑا نیچے کی سائیڈ ہے تو نیچے کی سائیڈ والا جو ہلیکاپٹر ہے وہ تمہارا ہے اوگے تھینکیو سر تھینکیو پولیس ٹیشن کی ٹاپ پہ جانے کا راستہ کہاں سے ہے بھائی ساب ہلیکاپٹر مل جائے گا بھائی تب تو میں چوروں کو اور آسانی کے ساتھ پکڑ سکتا ہوں اوہ یہ رہ بھائی چھت پہ جانے کا راستہ چلو بھائی ایک بار ہلیکاپٹر مل جائے گا اس تگڑا والا پھر دیکھو میں چوروں کو کیسے پکڑتا ہوں وہ ہلیکاپٹر والا چور اتنی آسانی سے بچ کے نکل گیا نا بھائی اب دیکھنا اگڑی بار ایسا کوئی چور آئے میرے سامنے بچ کے نہیں جا پائے گا بھائی بلکل بھی ایٹس کو پہنچ چکے ہیں یہاں پر ٹاپ پہ چھت پہ اوکے تو یہ والا نہیں نہیں انہوں نے بولا تھا ایک ٹاپ پہ ہے ہلی پیڈ اور ایک تھوڑا اس سے نیچے ہلی پیڈ ایک ہلی پیڈ یہ رہا نیچے والا ہلی پیڈ پہ بولایا کہ یہ میرا ہلیکاپٹر ہے یہ ہے میرا ہلیکاپٹر یار یہ تو بہت زیادہ چھوٹا ہے اور جتنا چھوٹا یہ ہے لگتا نہیں ہے کہ سپیڈ اس کی کچھ خاص ہونے والی ہے پولیس ہلیکاپٹر ہی ہے بٹ چھوٹا نہیں ہے یار بہت زیادہ چھوٹا اور پیڑ بھی اس کی تو میرے کو سلو ہی لگ رہی ہے دیکھو بھائی ادھر کی سائٹ جو یہ اونچے والے ہیلی پیٹ پہ ہیلیکوپٹر ہے یہ ہے نورمل پولیس والوں کا سر میں یہ لے سکتا ہوں کیا نہیں نہیں وہ ہماری بڑے آفیسر کا ہے اسے نہیں لے سکتے تم یہ والے ہیلیکوپٹر بہت طغیرہ ہوتا ہے یہ تو نہیں ملے گا مجھے مجھے ملے گا یہ لوکل والا چلو گائز اسی سے کام چلاتے ہیں کیا ہی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی ہیلیکوپٹر تو ہیلیکوپٹر ہوتا ہے فاسٹ ہو یا سلو ہو اور ویسے بھی میں اسے فاسٹ اڑا لوں گا لوگ تو میری فلائنگ سکلز کو جانتے ہی ہو ارے یہ تو بہت سلو ہے اب اس کی پنکھڑیاں بھی اتنی فاشنی گھومری میں تو گن پا رہا ہوں ان کی پنکھڑیوں کو ارے کتنا زیادہ سلو ہے مان لوگ کو ہیلیکوپٹر میری آنکھوں کے سامنے سے کوئی چور چورا کے بھاگ رہا ہے اور میں اس کا پیچھا کروں گا اتنی سلوی سپیڈ میں آہ یہ تو بہت سلو ہے چلو کوئی بات میں ایک چور پہلے پکڑیں گے پھر بڑے والے ہیلیکوپٹر کی مانگ کریں گے یا پھر ایک چور پکڑ کے گائز میں پہلے پروموشن لوں گا بڑا آفیسر بنوں گا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ دوسرے ہیلیکوپٹر کی مانگ کریں گے ہاں ای گیس یہ پلان ٹھیک رہے گا ٹھیک ہی ہے تھوڑا آنسٹیبل سا ہے اور پتہ نہیں لینڈنگ میں کیسا ہونے والا ہے یہ اس کے اندر تو کوئی گن ون بھی نہیں ہے تو بس اس کا پیچھا کرتا رہوں گا میں چور کا مان لو وہ زندگی بھر ہوا میں اڑتا رہا ہے ہیلیکوپٹر چورا کے جو میں کہ زندگی بھر ہوا میں اڑتا رہوں گا یار اس کے اندر گن ون تو ہونی چاہیے اے کس بات کا پولیس کے ہیلیکوپٹر ہے یہ صرف ایک سستا سا لوکل سا ہیلیکوپٹر دے دیا میرے کو چلو کوئی بات نہیں پہلے بائک سے پیچھا کر رہا تھا اب ایٹس ہیلیکوپٹر سے پیچھا تو کر پاؤں گا کسی بھی ہیلیکوپٹر والے چور کا ٹھیک ہی ہے شنچان پینچان کے سامنے چمکاتے ہیں اپنے ہیلیکوپٹر کو ایٹس کو شنچان پینچان اوپر دیکھو اے ارے یار کہاں سے بول رہا ہے تم اوپر تم لوگے جو ہیلیکوپٹر اڑا رہا ہے یہ میں ہی ہوں ارے یار تمہیں ہیلیکوپٹر ملا ہے اوہ سوری گڑ بڑ ہو گئی آرے ہو گئی گڑ بڑ آرے رکھ جا آرے کیا کر رہے یار کیسے ہیلیکوپٹر لائے ہو یہ کیا کر دیا آبہ یہ کیا ہو گیا اس کی پنکڑی ہے تو ٹوٹ گئی بھائی بھائی یار کلویا ہے کیا ہے یہ یہ وہ ہیلیکوپٹر ہے بھائی جو پولیس والوں نے مجھے دیا ہے آرے یہ ہیلیکوپٹر ہے کی کوئی کھلونا ہے آہ کھلونا جیسا ہی لگ رہا ہے بھائی یار کلویا ہے ان سے کہہ دیں کہ اس اچھا تو کوئی بیل گاڑی دے دیں بھائی یار یہ تو بیکار نکلا بھائی تو یار یہ تو بہت زیادہ بیکار ہے اوڑ بھی نیرہ ڈھنگ سے نہ لینڈنگ کی اوپار یہ نہ سٹیول یہ بھائی یہ نہ گنوان ہے اس کے اندر تو پھر کس بات کا ہیلیکوپٹر ہے بہت زیادہ بیکار ہے بلکہ اس سے اچھا تو ہمارے ریموٹ کنٹرول والے ہیلیکوپٹر ہوتے ہیں فالدو کا ہیلیکوپٹر لے جاؤ اپنا یہاں سے ہیلیکوپٹر فٹا فٹ میری گاڑی پہ اور بلکہ سکریچ ڈال دیا سوری بھائی شنچین کیا سوری یار پوری گاڑی پہ سکریچ آگے ہے سوری بھائی میں وہ ٹھیک کروا دوں گا ٹینکشن مطلب فیلال اب اس ہیلیکوپٹر کا کیا کروں ایک کام کروں کیا اسے بھی اپگریڈ کروں ارے یار ہیلیکوپٹر والے بھی مکینک ہے کیا ہاں بھائی ڈھونڈنے سے تو کچھ بھی مل جائے گا ہیلیکوپٹر کا مکینک بھی مل جائے گا ایک کام کرتا ہوں گائز اس ہیلیکوپٹر کو ائرپورٹ پہ لے کے جاتا ہوں وہاں پر definitely کوئی مکینک مل جائے گا تو لے جاؤ یار اڑا کے یہ اڑینے کی حالت میں لگ رہا ہے بھائی یار کلویا یہ چلنے کی حالت میں بھی نہیں ہے اڑینے کی تو دور کی بات ہے ٹرک لے کے آتا ہوں کوئی ارے ایک بات بتا ہوں کیا بھائی تمہارے ہیلیکوپٹر سے اچھا تو تمہارے ٹرک ہے چپو جب ایک کرائے پہ لے کے آئے ہوں میں یہ چلو گائز فٹا فٹ سے یار اس ہیلیکوپٹر کو ٹھیک کرواتے ہیں پولیس والوں نے ہیلیکوپٹر دیا تو سہی بات کیسا ہیلیکوپٹر دیا ہے آئی گیس ہاں ہم لوگ کو جانا پڑے گا گائز کیا کہتا ہے بھائی اپنا ائرپورٹ وہاں پر کوئی نہ کوئی مگہ نہیں تو ملی جائے گا یا پھر کوئی ہیلیکوپٹر کے جانکار دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے لال دو بھائیس تم لوگ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دو بھائی ابھی کے ابھی اور چینل کو سبسکرائب کرو اوکے لے کے آگیا ہیلیکوپٹر پتہ نہیں ہیلیکوپٹر ہی کہاں سے لگ رہا ہے بات سٹل ہیلیکوپٹر ہی بولوں گا میں اسے یار کتنی تیز بھگا ہوں اب اس ٹرک کو میں کتنا ٹائم لگ گیا یار یہاں پر آنے میں ہی آگیا چلتے ہیں انٹری لیتے ہیں ائرپورٹ کے اندر اور اس امید کے ساتھ انٹری لیتے ہیں کہ کوئی بندہ ملے گا جو ہمارے ہیلیکوپٹر کو اپگریٹ کرے گا خوبصو کی کوئی بندہ مل جائے فلال سامنے ایک پلین لینڈ ہوا ہے یہاں پر دیکھو بھائی کافی سارے ہیلیکوپٹر لینڈ ہوتے رہتے ہیں دیکھ رہو وہ ہیلیکوپٹر کتنا تکڑا ہے بھائی ساتھ کیا سیریسلی میں بیسٹ ہے یار یہ پھر اس کے لگا ادھر والا آب ہے یہ تو اڑ گیا یہ فوٹو کیوں کھیچ رہا ہے ہیلو سر آپ کسی ایسے میکینک کو جان دو جو ہیلیکوپٹر ریپیئر کرتا ہو آرے یار میں ہی ہوں ایسا میکینک تو سچ میں ہاں کیا ہاں ہاں وہ ہیلیکوپٹر ریپیئر ہونے کے لیے آیا ہے اور وہ ہیلیکوپٹر کو میں نے ابھی بھی ریپیئر کیا ہے وہ ہی ٹیک آف کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے آرے سر تو میرا بھی ہیلیکوپٹر ریپیئر کر دو میری فیز بہت آئی ہے آرے سر میں دے دوں گا فیز ٹھیک ہے ریپیئر کرنا ہے کیا اپگریٹ کرنا ہے سر ریپیئر بھی کرنا ہے اور اپگریٹ بھی کرنا ہے پھر تو تگڑا خرچے بیٹھے گا آرے سر دے دوں گا میں پیسے پلیز میرا کام کر دو تم تو پولیس والے لگتے ہو پولیس کا ہیلیکوپٹر ہے یس سر آرے پھر تو کر دوں گا میں اپگریٹ پولیس کی مدد کرنا تو میرا فیرز بنتا ہے آرے اب بھائی سب ایسے ایسے ہی بندے چیئے یار تو کہاں ہے ہیلیکوپٹر یہ رہا یہ تو ٹرک ہے نہیں ٹرک کے اوپر یہ ہیلیکوپٹر ہے کیا ہاں تم اسے ہیلیکوپٹر بول رہے ہو ہیلیکوپٹر ہی تو ہے ہیلیکوپٹر نہیں سے کواڑا بولو اور کواڑے کی دکان پر بیک ڈالو یہ نہیں ریپیئر ہوگا سر میں پیسے دے دوں گا بھائی جتنے میں ریپیئر ہوگا اتنے میں تو نیا ہیلیکوپٹر آ جائے گا کوئی بات نہیں میرے کو یہی ریپیئر کروانا ہے اور اپگریٹ کروانا ہے ٹھیک ہے پانچ کروڑ ریڈی رکھو آہ پانچ کروڑ ریڈی ہے سر ریڈی ہے سب کچھ بیکنا پڑ جائے گا لگتا ہے یار پولیس کی نوکری کرتے کرتے بینک میں اب جرا سی بچے ہیں کر دو سر کر دو ریپیئر کر دو ویسے کتنا ٹائم لگے گا ٹوٹل ریپیئر کرنے میں اور اپگریٹ کرنے میں دو گھنٹے مان کے چلو ٹھیک ہے سر کرو فٹا چلو بھائی یہ تو گیا ریپیئر کرنے اور اپگریٹ کرنے کے لیے پیسے تو ہیں میرے پاس تھوڑے بہت دیکھتے ہیں ایک بار میں ہو جاتا ہے بڑیہ والا ریپیئر یا پھر نہیں ویٹ کرتے گا اس دو گھنٹے تک دو گھنٹے ہو گئے ہو گئے سر ہو گئے لگتے ہیں اوہ بھائی سب اوہ بھائی صحیح بن گیا یار ہیلیکاپٹر تو بڑیہ لگ رہا ہے یار سچ میں پانچ کروڑ کا ہی خرچہ ہے اتنا تو میری گاڑی میں بھی خرچہ ہے تھا اور آیا بھائی سب پورا ایک دم پنکھڑی پنکھڑی سب لگ گئی تینکیو سر اوہ پیمنٹ پیمنٹ کر دیتا ہوں پہلے میں آپ کو اوہ سوری گن نکال رہا ہوں پیمنٹ کی جگہ پیمنٹ ڈانس سر اوکے دیکھتے ہیں کیسا اڑتا ہے یہ یار ٹھیک تو ہے بڑھ پرابلم ابھی بھی ہے بڑھ پرابلم کیا ہے یہ ابھی بھی پولیس والے ہیلیکوپٹر نہیں لگ رہا جب تک بھائی ہیلیکوپٹر کے اندر کوئی مشین گن وغیرہ نہ ہو تب تک پولیس والے ہیلیکوپٹر والے فیلنگ نہیں آئے گی اب مان لو یار چلو مان لو کوئی چور میرے سامنے ہیلیکوپٹر چورا کے بھاگ رہا ہے اور میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں تو اس کی سپیڈ کافی اچھی ہے ایزلی میں اس کا پیچھا کرلوں گا پرابلم یہ آتی ہے کہ میں بس پیچھا ہی کر پاؤں گا اس روک نہیں پاؤں گا میرے کو گن جائیے گن جس سے میں اس کے ہلیکوپٹر کو شوٹ کر سکوں اس کے ہلیکوپٹر بند ہو جائے اس کے ہلیکوپٹر نیچے گرے اور میں اس چور کو پکڑ سکوں ایسا سین چاہتا ہوں میں چلال ایک بار آئے گیس اور اپگریٹ کرنا پڑے گا اس ہلیکوپٹر کو پھر اس کے بعد مجھے ویسا ہلیکوپٹر مل جائے گا جیسا مجھے چاہیے ہاں میرے کو لگ رہا ہے ایک بار اور اپگریٹ کرتے ہیں لیٹس گو دوسرا ہلیکوپٹر ریپیر کرنے والا بندہ دھومتے ہیں اور اس سے اسے اپگریٹ کروا کے پھر بناتے ہیں گم تگڑا والا پولیس ہلیکوپٹر لیٹس دو دس لال تو ایک ہلیکوپٹر ریپیر کرنے والا بندہ اسے ائرپورٹ پہ مل گیا ہے ایک مجھے مل جائے گا ڈیزرٹ والے ائرپورٹ پہ جا بیوڈیفل لینڈنگ ہو رہی ہے بھائی لیٹری میں یہ ہوتا ہے نو بھائی ہلیکوپٹر پیس فلی لینڈنگ ہو رہی ہے اور جو پولیس والا نے میرے کو ہلیکوپٹر دیا تو اس کی لینڈنگ دیکھی تھی کتنی واہیات لینڈنگ تھی تب ہی تو اس کی پنگھڑی ٹوٹ گئی بھائی لینڈنگ کے چکر میں ہی ایسے یہاں پر ایک بندہ ہے تو سر ہیلو آپ ہلیکوپٹر ریپیئر کرتے ہو آہا بالکل اچھا تو میر کو یہ اپگریٹ کروانا ہے اپگریٹ بھی کرتا ہوں میں اچھا ذرا ادھر آؤ سر یہ ہیلیکوپٹر ہے مجھے اس کو پورا ٹرانسفارم کر کے بڑیا والا ہیلیکوپٹر بنانا ہے جو کی پولیس والوں کا ہیلیکوپٹر لگے اور اس کے اندر گن بھی لگی ہو مشین گن بھی لگی ہو نشانہ لگانے کے لیے بھی ہو سارا کا سارا سسٹم ایسا آپ اپگریٹ کرتے ہوگے ساتھ کروڑ ساتھ کروڑ کیا ساتھ کروڑ کا خرچہ بیٹھے گا ارے یار خرچہ اب کتنا ہو رہا ہے بارہ کروڑ کا لیٹرلی میں خرچہ ہوگی ہیلیکوپٹر پہ ہی ٹھیک ہے آہ دے دوں گا میں تین گھنٹے تین گھنٹے بھی اوکے دیئے تین گھنٹے پٹ آفٹ سے کام نپٹاؤ اس ویٹ کر لو تھوڑی دیر ہو جائے گا تھوڑی دیر تین گھنٹے تھوڑی دیر ہوتا ہے پھر بھی ویٹ کر ہی لیتے ہیں تب تک تم لوگ جاؤ گا اس ویڈیو کو لائک کرو بھائی فائنلی مجھے ایک تکڑا پولیس والو کا ہلیکوپٹر ملنے والا ہے اب کوئی چوکر نہیں بچ پایا گا اس دب فرینکلن پولیس سے تین گھنٹے ہو تو گئے اوہ یہ کیا ہے اوہ بھائی سب اس نے کیا کیا لگا دیا اس کے اندر اور اب بھائی تُو نے کوئی سا کونہ چھوڑا ہے جہاں پر گن نہ ہو ہر جگہ لگا دیا ہے میں نے گن جہاں پر جگہ ملی ہے مجھے بھائی لٹرلی میں اس نے یہاں پر مسائلز یہاں پر مشین گن ٹھیک ہے اوکے یہ دو جگہ دیکھی یہاں پر مسائلز نیچے ادھر کی سائیڈ مشین گن یہ ہی نہیں بھائی یہ تم لوگ دیکھو ہلیکوپٹر کے نیچے یہ دیکھو اس نے پوری ایک لیزر گن لگا دی ہے یا شاید سا مشین گن ہے کیا ہے بھائی یہ سر مشین گن ہے اوکے مشین گن اور یہاں پر یہ ایم ویم لگانے کے لیے بھائی ہلیکوپٹر تو کیا ہی بنایا اس نے سر پیسے اچھا بھی دے رہا ہوں رکجہ بھائی پیسے ڈن بھائی اوکے لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو بھائی کیا تکڑا پولیس کے ہلیکوپٹر بنایا ہے اور اس نے اس کی دانت وات بھی بنا دیا ہے آرے یار یہ تو مجھے لگ رہا ہے ملیٹری والوں کے پاس بھی اوہ تیری میسائلز دیکھو بھائی اس کی اس کی میسائلز دیکھو تم لوگ اور ہے بھائی اس کے اندر کیا کیا ہے کون کون سے لیول کی میسائلز ہے اوکے بیراج اور ہومنگ دو میسائلز ہیں اور ہے مزا آگیا یار اور پیچھے والا بندہ آئے گا بیٹھ کے وہ کنٹرول کر سکتا ہے اس کی پیچھے والی میسائلز اور مشین گنز اور ہے تیری مزا آگیا مزا آگیا اور انٹیریٹ دیکھو یہ دیکھو گائز یہ دیکھو ایم لگانے کا سسٹم ہے پورا کا پورا کہاں پر نشانہ لگانا ہے ہم لوگ لگا سکتے ہیں پورا کا پورا نشانہ اوہ تیری مزا آگیا یہی تو ہیلیکوپٹر چاہیے تھا یار میں یہی تو پولیس والوں سے امید کر رہا تھا اب میرے سامنے کوئی چور ہیلیکوپٹر چوری کر کے بھاگے گا اس طریقے سے شوٹ کر کے بھائی نپٹا دوں گا اسے میں پڑھیا والے ہلیکوپٹر مل گیا لیٹس گو لیٹس گو گھر چلتے ہیں خلال تو رات ہو چکی ہے گھر پہنچتے پہنچتے اور تم لوگ ذرا دیکھو بھائی کیا بیوٹیفول پولیس کا ہلیکوپٹر لگ رہا ہے یہ بلیک ان وائٹ کلو میں ہے اور اب ذرا اس کی لینڈنگ دیکھنا تم لوگ کتنی بیوٹیفول اور کتنی سٹیبلیٹی کے ساتھ لینڈنگ ہوگی لینڈنگ دیکھنا چاہتے ہو یہ دیکھو بھائی لینڈنگ ایک دم ہی پیار بھری لینڈنگ اور پیچھے والا پہیاں کہاں چلا گیا تھوڑا سا ہلیکوپٹر کو آگے شفٹ کرنا پڑے گا اوکے اب ٹھیک ہے لینڈنگ دیکھ سکتے ہو بھائی کتنی بیوٹیفول لینڈنگ ہو رہی ہے فلال دو بھائیس تم لوگو آج کی یہ والی ویڈیو بڑیا لگی ہو تو ویڈیو کو جا کر لائک کر دینا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر کے بیل وکن پریس کر کے آل سوال افشن آن کر دینا اور تم لوگ کمنٹ میں بتانا بھائی تم لوگو میرا پولیس کا ویڈکل سب سے بڑیا کون سا لگا میری کار یا پھر میری پولیس کی بائک یا پھر میرا پولیس کے ہلیکوپٹر کمنٹ میں جا کر ضرور بتانا انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو کر دینا لنک ڈسکرپشن میں مل دیں نیکچ فالی ویڈیو میں تب تک لئے گائز گوٹ بای